موسیقی ملیج کیا گیا کہ پولیس تشدود سے ایک پی ٹی آئی کا ورکر جو ہے وہ ہلاک ہوا ایسی کوئی نہ انسٹرکشن تھی بندوں کو اتنا تشدود کرنا ہے ہمارا سیاست سے لینا دینا نہیں تھا ایک زرداری جیسے مجرم کا بغل بچہ اس کو بٹھایا اس لیے گیا یہ کہ وہ کتنا زیادہ ہمارے خلاف زہر تھی اس کے اندر اس لیے اس کو چیف پنسر بنایا گیا اس کے ساتھ آئی جی یہ لوگ ہیں جو پولیس کو بددام کرتے ہیں اتنی شرمناک ان کی پریس کانفرنس تھی شرم تو اس آئی جی کو آنی چاہیے ذہن میرا نہیں مانتا کہ یہ کس طرح کے درندے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مناظرین پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں آٹھ مارچ کو جو لاہور میں ہم نے دیکھا تھا کہ پولیس اور پی ٹی آئی کے ورکرز کے درمیان جڑپیں ہو رہی تھی اس دوران ایک کارکن جو ہے پی ٹی آئی کا علی بلال ان کی شہادت ہوئی وہ ہلاک ہو گئے وہاں پہ اس ساری صورتحال کے اندر اور اس کے اوپر پھر ہم نے دیکھا ہے کہ حکومت اور پی ٹی آئی جو ہے ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی کرتی رہی حکومت نے یہ کہا ہے جی کہ یہ پولیس کی جانب سے جس قسم کا رویہ رکھا گیا ایک ریلی نکالنی تھی اور نگران حکومت کا یہ کام ہے کہ وہ تمام سیاسی جماعتیں جو کہ الیکشنز کے اندر حصہ لیتی ہیں ان کو فسیلیٹیٹ کیا جائے ان کو میس موبیلائزیشن کے لیے ایک کنڈیوسیو انوارمنٹ جو ہے وہ پروائیڈ کیا جائے وجہے اس کے کہ ان کے اوپر آپ تشدد کریں ظلم کریں اور پھر اس کے نتیجے میں حلاقتیں ہوں دوسری جانب حکومت نے جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ امیجیٹلی ہم نے دیکھا کہ ایک فائی آر جو ہے اس کو درج کیا گیا جس میں پی ٹی آئی کی جو قیادت اعلیٰ قیادت عمران خان سمیت ان کو نامزد کر دیا گیا تھا آج ایک بڑی امپورٹن پریس کانفرنس جو ہے وہ کی ہے نگران وزیراعلا موسن نقوی نے آئی جی کے ساتھ مل کر جس میں انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ یہ ایک گاڑی جو ہے اس نے ظلی شاہ کو ہٹ کیا تھا جس کے نتیجے میں ان کی موت واقعہ ہوئی ہے حلاقت ہوئی ہے اور پی ٹی آئی جو ہے وہ اس وقت اس کے اوپر سیاست کر رہی ہے لاشوں کے اوپر سیاست کرنا چاہتی ہے اور اگر اس قسم کا انوارمنٹ ہوگا تو انہوں نے یہ بھی دمکی دی ہے کہ وہ ریزائن کر کے چلے جائیں گے تاہم ان کے اوپر بڑے سیریس قسم کے جو ہے وہ اس وقت کنسرنز ہیں پی ٹی آئی کے اور آج فواد چودری نے یہ کہا ہے کہ اگر یہ ایکسیڈنٹ سے یہ واقعہ ہوا تھا تو پھر آپ نے ایف آئی آر جو ہے وہ پی ٹی آئی کی قیادت کی اوپر امیجیئٹلی کیوں کٹی اور دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ ایسی پی کے پاس بھی جائیں گے نگران حکومت کے جو اس وقت روئی ہے ان کا یہ جون کی جو اپروچ ہے دوسری جانب مریم صاحبہ جو ہے وہ کہتی ہیں ہم الیکشن میں اتریں گے جیت کے لیے اور ان کی ایک مبینہ آر ڈیو جو ہے وہ بھی اس واقعے کے حوالے سے وہ منظر عام پہ آئی ہے عمران خان صاحب کا جو گرفتاری کا معاملہ ہے وہ بھی ایک کافی زیادہ کنسرن ہے پی ٹی آئی کے لوگوں کے لیے بھی اور حکومت کے لیے بھی ایک چیلنج ہے کیونکہ ان کے اوپر تقریباً نوے کے قریب جو ہیں یا اسی سے نوے کے قریب مقدمات جو ہیں وہ مختلف پھانوں کے اندر ان کو درج کیا گیا ہے مختلف عدالتوں کے اندر ان کے کیسز جو ہے وہ چل رہے ہیں اور حکومت کی یہ کوشش رہی ہے اور کوشش کر بھی رہی ہے کہ عمران خان کو گرفتار کیا جائے لیکن وہ زبان پارک کے باہر جو ہیں جو برکرز ہیں ای پی ٹی آئی کے ان کو بلالیا جاتا ہے ان کو کٹھا کر لیا جاتا ہے جس کی وجہ سے حکومت کے لیے شاید یہ اتنا آسان کام نہ ہو ان تمام ایشیوز کے اوپر آج ہم گفتگو کریں گے میرے ساتھ موجود ہیں جناب سینیٹر رانہ مقبول صاحب ہیں پاکستان مسلمنیک نواز کے مرکزی رانوما ہے جناب عالم گیر خان صاحب ہیں آپ فارمر ایم این اے ہیں پی ٹی آئی کے مرکزی رانوما ہے اور قادر خان مندخیل صاحب ایم این اے پاکستان پی پس پارٹی اور سینئر رانوما ہے اپنی جماعت کے تینوں مانوں خوش آمدید کہتے ہیں جی ران ساباد کا آغاز آپ پسے کر لیتے ہیں یہ بتائیے گا کہ آج جو پریس کانفرس کی ہے وزیراعالہ صاحب نے اگر یہ معاملہ ایسا تھا کہ ان وہ حادثے کے نتیجے میں جو ہے جیسے وہ راجہ شکیل کا نام لیا جا رہا ہے کہ جو گاڑی ڈرائیو کر رہے تھے پھر اس کے بعد انہوں نے کہا جی وہ زمان پارک میں جا کے پھر یہ ساری سادش جو ہے اس کو بنایا گیا جس میں یاسمین راشد صاحبہ کا بھی نام لیا آج وزیراعالہ نگران وزیراعالہ نے تو پھر اس قسم کی صورت امیجیٹلی ایک ایف آئی آر درج کرنے کی پر ضرورت کیا تھی جبکہ حقائق پولیس کے پاس جو ہے وہ موجود نہیں تھے آپ خود چونکہ اس ڈپارٹمنٹ سے کافی عرصہ منسلک رہے دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایف آئی آر جو درج ہوئی ہے ایف آئی آر تو کوئی حرف آخر تو نہیں ہوتی برکہ حرف اول بھی نہیں ہوتی ہے تفتیش کے لیے جس فرسٹ انفرمیشن ریپورٹ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کس کی اسیسمنٹ تھی کس نے ایسی بات کی اور ایسا کیسے ہوا اب جو ہے بعد کی بات جو ہے وہ تفتیش کے بعد وہ اپنی ایک جو واقعہ کی تفصیل جو ہے وہ لے کے آئے ہیں جو انہوں نے اخبار نویسوں کے سامنے پیش کی ہے ایف آئی آر انہی وہ کوئی نا تصدیق کا اس کے ساتھ تعلق ہے نا انویسٹیگیشن کا تعلق ہے تو ایف آئی آر جسٹ فرسٹ انفرمیشن ریپورٹ کسی نے کالت ریپورٹ بھی دے دی ہوگی کوئی ضروری نہیں ہے کہ فیصلہ ہوا ہو اوپر جا کے کسی نے بات کر دی اور اس کے اوپر انہوں نے فرسٹ انفرمیشن ریپورٹ دج کر دی اب اسی فرسٹ انفرمیشن ریپورٹ کو وہ خود بخود جو ہے کینسل کر دیں گے جو فرسٹ انفرمیشن ریپورٹ جب انہوں نے اب انویسٹیگیشن کی ہے اور پہنچے ہیں تو سیف آئی آر دج کرنے سے کوئی ایسا نہیں کہ کیس کے جو صحیح فیکس ہیں اس کو جو ہے وہ مادوم ہو جائیں گے صحیح فیکس سامنے آگئے ہیں ابھی تو ظاہر ہے کہ کسی چیز کی اوپر کنکلوجن کی اوپر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے بات انفرچنیٹلی سیاست ہو رہی ہے یعنی دونوں طرف سے وہ انفرچنیٹلی ایک ڈیتھ ہو گئی اس کے اوپر ایک عجیب قسم کی جانی کیفیت ہے اور سیاست ہو رہی ہے یہ تو پولیٹیشن تو آ جاتے ہیں شاید چیف منسٹر کا نام لیا گیا ہے تو آیا چیف منسٹر کا کوئی تعلق نہیں انویسٹیگیشن کے ساتھ یہ انویسٹیگیشن تو پولیس کے وہ افسر جو کر رہے ہیں ان کی ذمہ واری ہے انہوں نے فیکس پہ پہنچنا ہے اس لئے کوئی انسٹرکشن کوئی چیف منسٹر کسی پولیس کو یہ انسٹرکشن نہیں دے سکتا کہ آپ تو پولیس کو ایسے کر دیں اور آپ تو پولیس کو ایسے کر دیں انہوں نے تو فیکس کے مطابق چلنا ہوتا ہے کیونکہ بعد میں ان کی جوڈیشن سکوٹنیوی ہوتی ہے کوٹوں میں معاملہ جاتا ہے بعض انکواریز ہوتی ہیں جیسے بعد چودری نے کہا ہے کہ جی جوڈیشن انکواری ہونی چاہیے تو دنشتگیو میں پٹیشن فرڈیشن انکواری اس سے بھی معاملہ جو ہے بلکل اور زیادہ کلیر ہو جائے گا ٹھیک ہے میں آپ کی طرف آتا ہوں مندخیل صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ آج شرجیل محمد صاحب نے بھی اور آپ کی پارٹی بھی اسی طرح سے ظاہر ہے کہ اکمتی اتحادی ہونے کے ناتے وہ یہ ایک آپ لوگوں کا نیریٹیو بیانیاں ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ لاشوں کے اوپر سیاست کر رہی ہے ایک ورکر ان کا جو ہے وہ ایک اپنی پلٹیکل ایکٹیویٹی میں آیا ہوا تھا وہاں پہ اس کی ڈیتھ ہو گئی ظاہر ہے کہ اس میں پولیس کی ایکٹیویٹی بھی سامنے دکھائی دی جا رہی ہے آج ایک نگران وزیراعالہ نے جو ہے اپنے آپ کو ونڈیکیٹ کرنے کے لیے پریس کانفرس کی ہے تو آپ اس سارے معاملے کو کیسے دیکھ رہے ہیں کون لاشوں کے اوپر سیاست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں دیکھیں پہلی بات ہوئی ہے کہ یہ بات کیا ہے آٹھ مارچ کا اور آٹھ مارچ میں خواتین کا عالمی دن بنائے جاتا ہے ایک طرف عورت مارچ تھی ایک طرف جماعہ اسلامی کی حیاء مارچ تھی اور تیسری طرف پی ٹی آئی کی میں کیا بلوم کیا مارچ تھی ٹھیک ہے اب یہ تو یہ ہے کہ دفعہ 244 لگی بھی تھی اس کو ان کو کسی کو بارانا نہیں چاہیے نمبر ایک بات دوسری بات یہ کہ یہ جو زلشہ نوجوان کی شادت ہوئی ہے بڑی کافتوسنات باتی ہے پیپلز پارٹی کبھی بھی اس طرح تشدد کی اور اس طرح کی واقعات کی کبھی بھی مضاہوں نمائت نہیں کرتی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ یہ زلشہ کو آخر مارا کس نے جو آسپتال میں اس کے لاش لائے بھی ہے وہ ایک ریوہ گاڑی تھی اور جو کل رات بتا رہا ہے کہ میڈیا کے مطابقے وہ دونوں افراد درکار ہوئے ہیں اب جب درکار ہوئے تو پتہ چلا جائے ہے کہ وہ محسن نکوی کے لوگ تھے وہ پولیس کے لوگ تھے وہ پی ٹی آئی کے لوگ تھے وہ کونسی لوگ تھے جنہیں اس کی لاش کو لے کے آئے ہیں اور پھر داری بتا ہے ایک تحقیق کا سلسلہ ہونا چلی دوسری طرف کو آپ دیکھیں گے کہ عمران خان صاحب جن کو اپنا کارکن کہہ رہے ہیں اس کارکن کی گھر کی تازیت کے تک وہ جا نہیں سکے بلکہ ان کو اپنے پاس بلا کے اور جس ٹانگ کا وہ پچھلے دو تین منتر سے ڈراما مچا رہا ہے پلستر لگا کے اسی ٹانگ پہ ٹانگ رکھے اور ان سے اور وہ لوگ جو شہید کا والد ہے وہ تو ایسا لگ رہا تھا بیچارہ جائے اچھا اب منتخیل صاحب ایک دوست قوکلی سوال ہے پہلا سوال تو یہ ہے کہ وہ دفعہ جو آپ نے ایک دن پہلے لگایا ہے دفعہ ایک سو چوالیس اور دوسرے دن جو ہے وہ جا کے ایک ہفتے کے لیے آپ نے لگایا ہے اور دوسرے دن ہی جا کے جب عدالت میں گئے تو عدالت میں جا کے کہا جی کہ یہ دفعہ ایک سو چوالیس جو ہے اس کو تو لفٹ کر دیا گیا ہے ختم کر دیا گیا ہے سو اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ صرف پی ٹی آئی پہلی بات تو یہ ہے دوسرہ آپ ماشاء اللہ اتنے سینئر لائر ہیں مجھے یہ بتائیں کہ دفعہ ایک سو چوالیس کے دوران جو ہے وہ کسی قسم کی بھی مارچوں خواتین مارچوں یا کوئی حیاء مارچوں کیا وہ علاو ہوتی ہے پھر اس صورتحال کے اندر دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ آپ عدالت کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ دفعہ ایک سو چوالیس کی نفاظ کا فیصلہ کرتے ہیں یہ ذریعی ایڈنسکیشن کا کام ہے کہ وہ لائنڈ آرڈر کو کس طرح قابو کرنا ہے کس طرح سمالنا ہے یہ کسی عدالت نہیں سمالنا ہے پہلی بات میں ایک قانون کی تعلیمیلن کی اس طرح سے تو ایک نگرہ حکومت کو اس طرح سے لائن آرڈر کو سمالنا چاہیے جس طرح سے وہ سمال رہے ہیں نہیں اگر ان ورکرز نے کوئی تباہی کی ہوتی کہیں آگ لگائی ہوتی کوئی روڈ روکے ہوتے راستے روکے ہوتے تو پھر تو کوئی جواز بنتا تھا کیا کہیں گے آپ مجھے بتاؤ کہ جواز بننے کے بعد یہ تفاید سوچوائز لگتا ہے یا جواز بننے سے تلیر جو وہاں پہ جو وہاں پہ کیا پولیس نے محترم آپ تھوڑا سا یہ سمجھیں آپ کی دیکھنے والی بھی سمجھ رہے ہوں گے ڈفائی سوچوالیس ہمیشہ امنوان کو برقرار رکھنے کے لیے کوئی مسئلہ ہونے سے پہلے لگا جائے مسئلہ ہونے کے بعد نہیں لگا جاتا ہے پہلی اطلاعی ریپورٹ جو ہونا وہ چینج ہو سکتی ہے چالان میں اتمی طور پر جو چیزیں ایڈنس آ جاتی ہے تب جا کے ہوتا ہے تو فرسٹ انفارمیشن ریپورٹ میں کسی کا نام بھی آ سکتا ہے اور کسی کا نام خارج بھی ہو سکتا ہے تو میں کہتا ہوں یہ تو پی ٹی آئی کو فائدہ ہو گیا جب آری جی یا محسن نکوی نے پس کانکنس دیا تو ان کو فائدہ ہو گیا اور پھر شہید کی والد نے کہا کہ ہم کوئی کیس کرنا نہیں چاہ رہے تو دبل فائدہ ہو جائے چلیں ابھی جو اطلاعات آ رہی ہیں ابھی جو اطلاعات آ رہی ہیں زل شاہ کے بھائی نے کہا ہے کہ جو محسن نکوی بات کر رہا ہے وہ بالکل جھوٹ کہہ رہے ہیں ابھی تک کوئی ایسا ایویڈنس نہیں ہے کہ گاڑی کی ہٹ سے اس کی ڈیتھ ہوئی ہے یہ تو پوسٹ بارٹم وغیرہ ہونا چاہیے انویسٹیگیشن ہونی چاہیے پھر ہی حتمی فیصلہ جائے وہ کیا جا سکتا ہے پوسٹ بارٹم ہو چکا ہے مطرم پوسٹ بارٹم ہو چکا ہے پوسٹ بارٹم ہو چکا ہے اور ان کا فائدہ پھر گئے کو پہنچے گا لیکن آپ مجھے بتاؤ کہ ایک اگر موزن یا کوئی محلوی صاحب مسجد کے اندر بیٹھ کے ایلال فلا ایلال صلاح کے آواز لگاتے ہیں آؤ انسانوں آؤ مسلمانوں بلائی کیلئے یہ کونسل لیڈر ہے کہ اپنی گھر پہ جالی پلستر لگا کے اور لوگوں کے دن جاؤ جیلوں میں تو یہ تو دنیا کانو کا لیڈر ہے ٹھیک ہے اب یہ پوچھتے ہیں اب یہ پوچھ لیتے ہیں عالمگیر صاحب سے پوچھ لیتے ہیں کہ یہ جالی پلستر کب اترے گا بقول آپ کے عالمگیر صاحب مجھے یہ بتا دیں کہ آپ لوگ جو ہیں وہ کیوں لاشوں کی سیاست کر رہے ہیں بکہ ساری جو اس وقت اتحادی حکومت ہے پارٹیز ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب خود تو بہترین طریقے سے جو ہیں وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوں ہیں ان کو اثار جو ہے وہ دیا ہوا ہے تمام ورکرز نے جو اپنی جانے دے رہے ہیں اور خود وہ اندر بیٹھے ہوں ہیں لوگوں کی جانے جو ہیں وہ قربان کیے جا رہے ہیں دیکھیں ایک تو انتہائی افسوس کی بات ہے دو سیاسی جماعتوں کے لوگ بیٹھے ہیں ان سے ایک مضمت نہیں ہوئی ایک سیاسی کارکون کے قتل پر اور یہ اقتدار کے نشے میں اس وقت اس لیے ان کو احساس نہیں ہو رہا کل کوئی ان کا ورکر بھی اس طرح کے کسی بھی واقعے کا شکار ہو سکتا ہے رہی بات دیکھیں کوٹ کے احکامات پر الیکشن کمیشن نے تاریخ دی الیکشن کی پورا شیڈیول اناؤنس کیا اس کے مطابق ہم نے الیکشن کیمپین کا آغاز کرنا تھا اس کیمپین کے لیے اس ریلی کے لیے این او سی لیا گیا تھا ڈی سی سے یہ ریلی جس روٹ پہ تھی انہوں نے جو قانون جو بھی چیز ایک سو چوالیس یا جو نافذ کیا تھا وہ مال روٹ کے لیے تھا وہ نوٹیفکیشن موجود ہے ہماری ہماری اس ریلی کا روٹ مال روٹ سے دور دور تک جڑتا نہیں تھا تو کوئی جواز نہیں بنتا تھا یہاں کسی قسم کے کریک ڈاؤن کا یا طاقت کے استعمال کا اس کے باوجود انہوں نے طاقت کا استعمال کیا یہ ایکسیڈنٹ کا بات کر رہے ہیں یا وغیرہ جو بھی ذل شاہ کو حراست میں لیا گیا اس کی فوٹیجز موجود ہیں میڈیا نے کور کیا وہ کسٹڈی میں موجود ہے ان کی وین میں لے جاتے ہوئے اس کی ویڈیو فوٹیجز موجود ہیں میڈیا پرسنز نے بیان دیئے وہاں پہ یہ کسٹوریل ٹورچر میں اس کی ہلاکت ہوئی ہے اس کو وہاں شہید کیا گیا ہے یہ ایکسیڈنٹ کا بانا کریں کوئی بیس سے زاہر زخم ہے اس پر جو انیشل ریپورٹ میں جنہوں نے اس کو غسل دیا انہوں نے بیان دیا ہے اس میں یہ چیزیں موجود ہیں یہ کیا بات کر رہے ہیں اور ایف آئی آر اگر اتنی لائٹ اتنی آسان ہوتی جتنا یہ بتا رہے ہیں تو پھر کیوں جب عمران خان پہ حملہ ہو رہا تھا ہم تین نام نومینیٹ کر رہے تھے تو کیوں تکلیف ہو رہی تھی کیوں آسمان گر رہا تھا ان تین ناموں پر یہ تو ایف آئی آر تھی بڑی سمپل چیز تھی ابتدائی اطلاع تھی تو کیوں نہیں وہ نام آنے دے رہے تھے کیوں پورا سسٹم کامپرومائز ہو گیا تھا تو مقصد صرف یہ ہے اور یہ بات بار بار بات کر رہے ہیں پلسٹر کی یا زخم کی عمران خان کو گولیاں لگیں وہ زخمی ہوئے حملہ آور موجود تھا اس سسٹم نے قانون نے حملہ آور کو تاخل دیا وہ اتراز یہ کر رہے ہیں کہ یہ زخم ٹھیک کب ہوگا یہ زخم ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتا دوسرا ساتھ یہ بھی جواب دے دیں کہ جو شہادت جن کی ہوئی ہے زل شاہ کی ان کے ہاں جانے کی بجائے ان کے والد کو گھر بلا کے تازیت کرنے کا جو رواج ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ درست ہے دیکھیں اس وقت عمران خان کی سیکیورٹی سب سے اہم ہے ان کی جان کو خطرات لاحق ہیں اور یہ ان کے لئے نہیں وہ تو اس چیز کی پرواہ نہیں کرتے ہم بحیثیت ان کی جماعت ہمیں اس کی پرواہ ہے اور ہم اس چیز کا خیال رکھتے ہیں ان پر پہلے حملہ ہو چکا ہے آئین کے مطابق جو نگران حکومت ہوتی ہے اس کا منڈیٹ کیا ہوتا ہے اور جس طرح سے آکے انہوں نے اپنی پوزیشن کو آج پریس کانفرنس ساتھ آئی جی کو بٹھا کے انہوں نے ونڈیکیٹ کرنے کی کوشش کی پھر جس طرح سے پولیس کا جو استعمال کیا گیا وہ کوئی بھی مطلب سندھ کے اندر ہو کوئی کسی بھی ورکر کے خلاف اس قسم کی جو کاروائی ہوتی ہے کیا وہ ایک نگران حکومت کو یہ اجازت دیتی ہے جائز ہے اور دوسرا یہ ہے کہ ڈائریکشن جو ہے وہ نگران وزیراعلا جو ہیں وہ کہاں سے لے رہے ہیں بریک کے بعد اس پر بات کریں گے وہاں ساتھ رہیے گا ویلکم بیک راند صاحب کائنلی مجھے یہ بتا دیں کہ جو انٹیرم گورنمنٹ ہوتی ہے نگران حکومت ہوتی ہے جس نے الیکشن کروانے ہوتی ہے اور میں نے پہلے بھی کہا تھا بریک سے پہلے ایک سوال کے اندر کہ نگران حکومتوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ تمام پلٹیکل پارٹیز چھوٹی ہو بڑی ہو کوئی ایک کینڈیڈیڈ ہو جس پارٹی کا ان تمام کو ایک کنڈیوسیو انوارمنٹ آپ نے دینی ہے اور جیسا کہ عالمگیر صاحب نے کہا ہے کہ ڈی سی سے اجازت لی گئی تھی اور جو روٹ تھا ان کا وہ بالکل ڈیفرنٹ تھا سو مجھے یہ کائنڈ لیے بتا دیں کہ موسن نکوی صاحب جو کچھ کر رہے ہیں وہ اپنے آئینی اور قانونی دار اختیار کے اندر رہ کے کر رہے ہیں یا ہی اس گیٹنگ سم ڈیریکشنز فرم سم بیر دیکھو جی جو بنیادی چیز ہے نا وہ ہے رسپیکٹر لاؤ اگر ڈسٹرک مجھے سٹریٹ نے ون فورٹی فور ڈیکلیئر کی تھی تو عالمگیر صاحب تو بہت چھوٹی عمر کے ہیں آپ بھی ہوں گے لیکن مندخل صاحب نے اور میں نے دیکھا ہے کہ ہزاروں کا جلوس ہوتا تھا لیکن وہ ایک سو چوالیس چوہے نا اس کی رسپیکٹ کرتے تھے چار چار کی جو ہیں گروپس ہوتے تھے اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ لاہور کی مال روڈ جو ہے اولڈ کیمپس سے لے کے یہ نہر کے پل تک جو ہے وہ جلوس ہوتے تھے اور وہ اپنا احتجاج بھی کرتے تھے اور اپنے بینرز بھی دکھاتے تھے لیکن پانچ سے زیادہ چار سے زیادہ وہ کرتے نہیں ہوتے تھے کیونکہ وہ ایک ڈسٹرک مجھسٹری کی طرف سے آرڈر ہوتا تھا یہ بات جو ہے کہ ان کو فلان سڑکتی فلان سڑکتی یہ بات آج سامنے آئی ہے وہاں ہمیں تو کسی نے یہ نہیں بتایا کہ ایسے ہوا تھا دوسری بات یہ ہے کہ اگریشن جو ہے وہ اگر پولیس کہتے ہیں کہ اوورڈو کیا ہے تو نیچرلی اس کی انکواری بھی ہونی چاہیے کہ اپنے وہ ضرورت سے زیادہ انہوں نے فورس استعمال کی کی لیکن یہ بیٹے دیکھیں کہ یہ ورکرز جو ہیں یہ ڈنڈے لے کے کیوں آتے ہیں اس کے اگر میخیں کیوں لگتی ہوتی ہیں وہ گیارہ پولیس ملازم جو ہے انکلوڈنگ ڈی ایس پی وہ کیسے زخمی ہوئے ہیں یہ بھی تو دیکھنا چاہیے نا آپ وائلنس تو خود شروع کر لیتے ہیں پھر آپ کھڑے پولیس والے کوئی آپ پتھر ماریں گے اور وہ زخمی ہوگا تو پھر کیا ہوگا اس کے بعد اس لیے یہ دونوں پارٹیز کو یہ سمجھنے چاہیے اس بات کو کہ جو صلاح سے بات ہو سکتی ہے وہ جس بات میں بہتے ہوئے ایک سیچوشن پیدا کرنے سے نہیں ہو سکتی جو آپ نے کہا ہے کہ جی چیم منسٹر کیر ٹیکر چیم منسٹر میں سمجھتا ہوں آج کی جو پریس کانفرنس ہے کیا اگر ایف آئی آر درج ہوئی ہے تو اگر ان کی بالکل ہی بدنیتی تھی تو وہ ایف آئی آر پر رہتے ہیں پھر انہوں نے آج کیوں کہا ہے کہ جو پہلی ایف آئی آر وہ غلط ہے اور صحیح تفتیش یہ ہے اور اس کے صحیح پیکسی ہے تو کیا اس کی ابھی ان کی اوپر جسر سے پی ٹی آئی جو ہے ان کی اوپر جسر سے پی ٹی آئی اپنا ڈسپلائی ہے اور لیک آف کانفیڈنس شو کر رہی ہے اور پہلے دن سے کر رہی ہے آپ کو معلوم ہی ہے چونکہ ان کے میں نے آپ کو یہ تو دیکھو ان کے سیاسی جو باتوں کے ساتھ جو روابت ہیں رشتے ہیں تعلق ہیں یہ ساری چیزیں یہ تو ایوری بیڈی نوز آباوٹ ایٹ نا جی اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کیا ایک نگران کوئی بھی ہو مطلب محسن نکوی صاحب کی جگہ کوئی بھی اور شخص بھی ہو کیا ان کا منڈیٹ جو ہے وہ کیا ہے وہ مطلب وہ آئین کے مطابق کیا کر سکتے ہیں میں نے پہلے آپ کو ارز کیا میں نے لاؤ فل پوزیشن آپ کو بتا دی ہے چیپ منسٹر کا کوئی تعلق نہیں ہے تفتیش کے ساتھ یہ پرراؤگیٹیو تفتیش کے ساتھ ایوری بیڈی تفتیش کے ساتھ چیپ منسٹر کا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے یہ تو کرنی پولیس نے کرنی ہے اور مطلب آف سے نے اس کو سپرویز کرنا ہے آئی جی is the final سپروائزری آفسر ان ایچ انویسٹیکیشن اس لیے میں سمجھنا ہوں کہ اس چیزوں کو تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے اب اگر آپ کہیں کہ جی چیپ منسٹر جو سارے پولیس کے کام کو ریولیٹ کرے گا یہ نہیں ہے وہ پولیس انڈیپیننٹ ہے اسے کرنا چاہیے ایمانداری کے ساتھ کرنا چاہیے اور صحیح کام اقارڈنٹو لوگ کرنا چاہیے ابھی جو اس میں اشکال ہیں اس اس اشیو پہ میں نے ابھی چوری فواد کی بات کی ہے نا وہ آپ کر دیں پٹیشن اس کی دیویشل انکواری کروائے بلکو صحیح ہے بلکو صحیح ہے اگر آپ کو اور اگر آپ نے اسی پی جانا ہے تو اسی پی میں بھی جا کے آپ اپلیکیشن دائر کر دیں جو بردی جاں بردی سارے فورم سکول ہیں سارے فورم سکول ہیں لیکن جو بدنیتی والی بات جو کہی گئی ہے نا میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کسی کی بدنی ہے ایک واقعہ ہو گیا وہ غلط صحیح ہی بھی ہو جاتی ہیں اگر انہوں نے بدنیتی ہی کرنی تھی تو اپنے کی جب پہلے موقع پہ جڑے جاتے اپنے موقع پہ زہرے کیوں ہیں پھر اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ بے انصاب ہی نہ ہو جائے غلطی اگر ہو بھی گئی ہے تو اس غلطی کو ریکٹیفائی کرنے کا یہی طریقہ تھا نا کئی صحیح فیکٹس کو سامنے اگر آپ سمجھتے ہیں اچھا یہ عالمگیر صاحب جو کہہ رہے تھے کہ آپ کنڈیم کرتے ہیں اس واقعے کو او بہت زیادہ یعنی یعنی کہ بچہ شہید ہوا ہے بہت زیادہ ہے کوئی عالمگیر صاحب کے ان کی بڑی میرمانی ہمیں گائش کر رہے ہیں ہمیں تو خود اس چیز کی تکلیف ہوئی ہے ہوتی ہے کہ کیوں کسی بے گناہ کی جان جائے وہ زخمی ہوئے اور اس کی فیملیز کو جو پرابلم ہوتے ہیں اس کا بڑا باپ ہے بڑے مسائل ہوتے ہیں اگر نوجوان چلا جائے تو بڑی افسوسناک بات ہے کہ اللہ اس کی مقفت کرے ٹھیک ہے مندوخیل صاحب جی بلکل صحیح قادر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ چیف منسٹر کی اوپر سوالات اٹھ رہے ہیں فواچوی صاحب نے کہا ہے ای سی پی بھی ہم جائیں گے سو اس انوائرمنٹ کے اندر آنے والے الیکشنز جو ہیں وہ کس حد تک متاثر ہو سکتے ہیں جی بلکل یہی خدچہ تو ہم روزانہ بیان کرتے ہیں کہ اگر ان کی خواہش پہ ستر عرب روپے خرش بھی کر لیا جائے تو ان کا کوئی بروسہ نہیں آگلے جن بولنے یہ دوبارہ کرا لو پہلی بات دوسری بات جو پی ٹی آئی کی حرمگیر صاحب فرما رہتے ہیں مضمت کی یہ پہلے دن سے مضمت ہم کر کے آ رہے ہیں اور بلکہ شہیت میں کہتا آ رہا ہوں ان کے لوگ نہیں کہتے ہیں کیونکہ ایک بڑا فسوسناک واقع ہے وہ ایک جوان کی جان چلی گئی ہے تو اس سے زیادہ بڑا سکیا ہو سکتا ہے دوسری بات انہیں نے کہا کہ ہم نے تین ناموں کا ایف آئی آر عمران خان صاحب کا تو بھئی محترم آپ کے وزیرالہ اور آپ کی موجودہ پی ٹی آئی کے صدر پربیز علیس صاحب وزیرالہ تھے تو ایف آئی آئی جی آپ کا ڈی آئی جی آپ کا وزیر داخلہ آپ کا سب آپ کے تو آپ ایف آئی آر تو نہیں کر سکے اور پھر ایف آئی آر ایسی بھی نہیں کارٹی جاتی ہے کہ جیسے میں نے پہلے بات کی ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی چوری ہو جائے تو آپ بولیں امریکہ کے صدر کی خلاف بھی فائر کر دو آرمی جی کے خلاف کر دو ٹی جی صدر کے خلاف جاتو تو یہ خواہشات پہ فائر نہیں کٹی نمبر ون بات ٹھیک ہے اس کے بعد محترم ورا رہا ہے کہ بلاول صاحب وہ کس مرک کے علاج کرا رہا ہے تو یہ بیعودگی کی طرف کو اگر آپ چلے جاتے ہو تو پھر ہمارے پاس بہت ساری چیزیں جو ہم آپ کا شجرہ کھوڑ سکتے ہیں آپ کے قائد کا لیکن میں مختصر نہیں یہ دروں کہ میرے چیرمن بلاول میرے فخر پاکستان کا فخر جو آپ ساڑھتین سال میں آپ ایف ایٹی ایف سے پاکستان کا نام نہیں نکالتا کہ بلاول بٹو زرداری صاحب نے ٹکالا بلاول بٹو زرداری صاحب نے آپ نے ساڑھتین سال میں جو سی پیک ون کرا کے ختم کرا ہے بلاول صاحب وہ بھی فائنل ہو جائے گا اور پھر اس کے علاوہ آپ یہ سمجھ لو کہ اس کے علاوہ آپ یہ سمجھ لو کہ دنیا برد سے جو آپ نے تعلقات بگاڑے تھے اور آپ گالی گلوچ کرتے تھے امریکہ یورپ سب کو وہ سارے تعلقات میرے چیرمن بلاول بٹو صاحب چونکہ پارٹی کے سارے جو کام ہے تنظیمی امور ہے ان کے وجہ ہے وہ پاکستان کی ہمیں خود شدید ان کے کمی محسوس ہو رہی ہے کہ وہ پارٹی کی جو سلسلے ہے اس کو جاری دیکھتے ہیں مگر چونکہ پاکستان آولین ترجیہ اس وجہ سے وہ یہ توجہ دے رہے ہیں کہ پاکستان کو دنیا سے جو پی ٹی آئی کے ساڑی تین سال میں الگ تلگ ہو گیا تو اس کو آپس جوڑا جائے وہ ساری کردگی آپ کے سامنے کی باتیں اور امورت ہے اور وہ خواتین کے عالمی دن کے اولے سے پرسو بلاول صاحب وہاں موجود تھے دیکھیں اب جی مندخیل صاحب دو 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 سوال اٹھائے گئے ایک تو یہ کہ کیا اس حکومت کے پاس کوئی ایسی کریڈبل کامپیٹنٹ پریزنٹبل خاتون نہیں تھی جو کہ خواتین کی نمائندگی جو ہے وہ کوئی خاتون پاکستان کی پارلیمنٹ سے پاکستان کی کابینہ سے کرتی ہے ایک بات تو یہ آپ کی پارٹی سے لڑے سے ہم کہہ سکتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ آئی ایم ایف نے جو ہے بلاول صاحب نے ماشاءاللہ بڑی زبردست ڈپلومیسی کی ہے اور ان کی کوشش یہ ہے کہ ایکنومک ڈپلومیسی جو ہے فائننشل ڈپلومیسی بھی کی جائے لیکن آئی ایم ایف آپ لوگ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے اور ابھی تک جو سٹاف لیول کا ایگرمنٹ ہے یہ گورنمنٹ کرانے میں ناکام رہی ہے ڈسپائٹ دا فیک کہ آپ نے تمام ان کی باتیں مان کر عمل درامت کر چکے ہیں چاہے وہ بجلی کے ریٹس ہوں چاہے آپ کا ڈالر ہو چاہے آپ کا ڈسکاؤنٹ ٹریٹ سٹیٹ بینک جو تائین کرتا ہے وہ بیس تک آپ لے گئے ہیں بہت ابھی تک آئی ایم ایف آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے تو یہ جو ڈپلومیسی ہے یہ جو فورن ٹرپس ہیں وہ ٹرانسلیٹ ہونے چاہیے نا کسی پروگریسیو قسم کے ریزلٹ کے اندر دیکھیں جس طرح ان کی تین وزیر خزانوں نے جس طرح پاکستان کی دشمنی کا کھلا ثبوت کی ہے اس آئی ایو ٹیپ کے ذریعے پاکستان کی جو ڈیل تھی آئی ایم ایف کے ساتھ آئی ایم ایف نے اور ایسا کہ پاکستان سے ڈیل کی تھی انہیں نے شباہ شریف یا عمران خان سے نہیں کی تھی اس کو کس طرح انہیں نے ثبوتاج کرنے کے کوشش کیے وہ آپ سب دنیا نے تماشا دیکھ لی اس سے بڑی ملک دشمنی اور غداری اور کیا ہو سکتی ہے دوسری بات جو آپ بتا رہے ہو کہ کوئی خاتون نہیں تو آپ مجھے ایک بات بتاؤ کہ بلاول بٹو کی ماں پاکستان کی پہلے وزیراعظم رہی ہے اور جس طرح خواتین کیلئے اس نے کام کی آج اس کا بیٹا دنیا کے سامنے پاکستان کو ریپیزن کر رہے ہیں عالمی دو عالمی رہنماؤں کا جو ان کے بارے میں سوچ ہے جو ان کے بارے میں کمنٹ سے وہ سب دیکھ رہے ہیں تو یہ کونسی بات ہے کہ کوئی خاتون کو جانا چاہیے تو بھئی خاتون وزیر خارجہ ہوتی تو کرتے نائب وزیر خارجہ ہماری خاتون ہے تو آپ کیا سمجھ رہے کہ مطلب بلاول کو نہیں جانا چاہیے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ تو آپ کی اپوزیشن کے لوگ کہہ رہے ہیں نا وہ یہ سوال اٹھا رہے تھے اگر آپ کی سٹیٹ منسٹر ہے وہ اگر اغوانستان جا کے مذاکرات کر سکتی ہیں تو وہاں پہ جا کے کیوں نہیں پاکستان کو ریپیزنٹ کر سکتی آپ مجھے بتا دو کہ بلاول ساتھ کی والدہ نے تربانی دیئے پاکستان کے لیے اور دنیا بر میں ایک میسک عامل کر دیئے اچھی بات ہے اس کو ساری دنیا مانتی ہے پاکستان کے نمائنگی کرے جو کہ وزیر خزانہ بھی ہے تو کسی کی پیٹھے میں کیا تکلیف ہو سکتی ہے آپ مجھے بتا اور پھر پچھلے سال جب عمران خان صاحب خود گئے تھے کیا وہاں کوئی خاتون نہیں تھی ان کی عقوط میں کیا کوئی خاتون شریف مزاری صاحبہ دوسری لوگ نہیں تھے جو خان صاحب خود گئے تو یہ تو پھر اپنے لیے تو ٹھیک ہے اگلوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے اور سب سے بڑھ کر بات یہ سب سے بڑھ کر بات یہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو انہیں نے حشر نشن کی ہے یہی میرے چیئرمن بلاول بٹو زرداری صاحبے جس نے دنیا کو جڑا اور الحمدللہ آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل ہمارے آل موسٹ فائنل ہو چکی ہے چند دنوں میں وہ سائن بھی ہو چکے اللہ کرے جو آپ کہہ رہے ہیں جی اللہ کرے جی اللہ کرے آپ جو کہہ رہے ہیں ویسے ہی ہو علمگیر صاحب ازاز دے میں کوکلی ایک شاٹ بریک لینے ہو واپس آگے پورا ٹائم آپ کو جو ہے چونکہ آپ نے کافی سوالات کے جواب دینے ہوں گے سو ایل گیوی ایف فل ٹائم آفٹر بریک ناظرین حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد ہمارے دیکھیں ایک تو سب سے پہلی بات یہ ہے میں نے صرف مرض کے علاج کی بات کی تھی میں نے کوئی مرض تو نہیں بتایا تھا وہ آگے سے خود کہہ رہے ہیں کہ یہ بہودگی والی بات ہے پتہ نہیں کون سے مرض بہودہ مرض ہوتا ہے بارال میں اس ڈیبیٹ میں نہیں پڑتا میں صرف یہ کہہ رہا ہوں دیکھیں اس وقت پولٹیکل سٹیبلیٹی کی ضرورت ہے جس کے لیے الیکشن سب سے اہم ہے جو اور آئی ایم ایف بھی آج پولٹیکل کنسنسس کی بات کر رہا ہے سعودیہ بھی اگر کوئی امداد دینا چاہتا تو پولٹیکل کنسنسس کی بات کرتا تو یہ جتنے بھی وزٹس کر رہے ہیں ادھر ادھر پھر رہے ہیں جب تک ملک میں سٹیبلیٹی نہیں ہوگی اور وہ صرف الیکشن کی صورت میں ہو دیں اور جو آئینی حق یعنی دو صوبوں میں آئین کہتا ہے کہ نوے دن میں الیکشنز کرانے اس کے باوجود یہ کون لوگ ہیں جو آئین سے زیادہ طاقتور ہیں جو آرٹیکل سکس کے مرتب ہونے جا رہے ہیں اور الیکشنز میں رکاوٹ کر رہے ہیں اور کبھی دہشتگردی کا بانہ کرتے کبھی معیشت کا معاشی کرائیسس کا بانہ کرتے اور اب یہ اس طرح کی قتل و غارت کر کے جس طرح ذل شاہ کا کیا یہ بھی کوئی جواز بنایا جائے گا تو میں صرف یہ کیا ہوں دیکھیں یہ آج آپ دیکھیں کہ کہیں سے کوئی مدد نہیں آرہی آپ کی انڈسٹری بند ہو گئی ہے بجلی ہے نہیں گیس ہے نہیں آپ کے پاس ساڑھے سات لاکھ لوگ ملک سے باہر جاتے ہیں وہ آپ پہ ڈالتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ سارا سیاپا آپ کی وجہ سے ہے ہماری وجہ سے ہم نے یہ ریجیم چینج ہم نے کیا تھا یہ تو ان سے پوچھیں جنہوں نے ریجیم چینج کیا اور سہولتکار بنے اس کے اور ان کو منع کیا تھا کہ یہ نہ کریں کیونکہ کنٹینیوٹی ضروری ہے پولٹیکل سٹیبلیٹی ضروری ہے ان چوروں کو لاکھیں بٹھا دیا تو آپ کیا ایکسپیک کرتے ہیں آج آپ دیکھیں کہ جتنا ایف ڈی آئی تھا وہ ملک سے چلے گیا جو سرمایہ کاری تھی ملک سے جا رہی ہے کوئی بزنس کرنے کو تیار نہیں کہ آپ لوگوں کی انسٹیبلیٹی کی وجہ سے خان صاحب کی سٹیٹمنٹس کی وجہ سے ان کے روئیوں کی وجہ سے اس ملک کی معیشت مزید تباہ ہو رہی ہے ملک کے اندر پولٹیکل انسٹیبلیٹی ہو رہی ہے اور یہ سارے کا سارا فتنہ جو ہے یہ عمران خان صاحب بھرپا کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ عمران خان کی وجہ سے یہ مجھے بتائے نا وزارتیں ان کے پاس ہیں ادارے ان کے پاس ہیں یہ ابھی بڑا زور و شور سے بتا رہے تھے ہمارے وزیر خارجہ نے یہ تیر مار دیا وہ تیر مار دیا تو یہ تو یہ تو پتہ نہیں ملک کس ڈگر پہ لے جا چکے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت جو انٹرنل تھنکنگ ہے پی ٹی آئی کی زمان پاک میں جو ڈسکشنز ہو رہی ہیں کیا کوئی یعنی الٹیمیٹ فیر ہے کہ خان صاحب کو الیکشن سے پہلے پہلے ان کو گرفتار کر لیے جائے گا اور جیسے ظاہر ہے کہ کھل کے پی ایم ایل این یہ بات کر چکی ہے کہ اگر نواز شریف صاحب ناہل ہو سکتے ہیں اٹھارہ کے انتخابات سے قبل تو وائی نوٹ عمران خان صاحب تو اس صورتحال میں آپ لوگ کی سٹریٹیجی کیا ہے مطلب who is going to lead the campaign دیکھیں یقینی طور پہ اس پر بات چیت جاری ہے سب سے پہلی چیز یہ کہ ٹکٹس کے فیصلے ہو رہے ہیں پنجاب میں کے پی کے میں کیونکہ ہم الیکشنز کی پوری تیاری کرنے جا رہے ہیں اور اس کے لیے تمام تر ایم پی ایس کے اور پھر ایم ایس کے ٹکٹس کے فیصلے ہو رہے ہیں اور یقینی طور پہ جو ہماری سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے وہی لیڈ کرے گی جس میں شام امود قریشی ہیں جس میں آسد عمر ہے اور ہمارے اور ٹاپ کے لیڈرز ہیں اور پھر صوبائی لیڈرشپ جو اس وقت اگزسٹ کرتی ہے وہی لیڈ کرے گی تو یہ ساری چیزیں پرویز الائی صاحب کا کیا رول ہوگا ہے اس سارے معاملے کے اندر دیکھیں پرویز الائی صاحب آج ہمارے پارٹی کے صدر ہیں اور ان کا جو کردار پنجاب میں ان کی پوری کافی فالوئنگ ہے ان کے اپنے ایم پی ایز وغیر ہیں تو وہاں بھی ان سے فائدہ لیں گے اور پنجاب سے باہر بھی ان سے فائدہ لیں گے لیکن میرا یہ خیال ہے کہ تنظیمی طور پہ ابھی ان کو وقت چاہیے ہوگا کہ وہ کیونکہ بہت نئے ہیں فریش ہیں ان کو وقت چاہیے ہوگا کہ پورے ملک میں اپنے تنظیمی نیٹورک میں وہ عظم ہو سکیں رانہ سب الیکشن ہو جائیں گے اس نوے دن کے اندر جیسا کہ سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہوا ہے یا کچھ خدشات جو ابھی سامنے آ رہے ہیں کچھ فنڈنگز کے حوالے سے ہیں کچھ لائن آرڈر کے حوالے سے ہیں یہ پروسس جو ہے یہ مطلب ظاہرے کے آئین تو یہ کہتا ہے کہ نگران تو تھی نوے دن سے زیادہ نہیں رہ سکتے دیکھیں جی وہ تو میں بات کرتا ہوں میں نے ایک ارس کر رہی ہے بڑی اچھی ڈسکشن چل رہی تھی عالمگیر صاحب نے جو ان کا ڈکشن ہے ان چوروں کو فلانوں کو جس کو آپ نے صدر بنایا اپنی پارٹی کا اس کو آپ کیا کہتے تھے کوئی تزادات کی جو اور کانٹر ڈکشن کی کو حد ہوتی ہے یعنی ان کی زبان کی وجہ سے اس ڈکشن کی وجہ سے یہ دو ایک ڈراغٹری لینگویج استعمال کرتے ہیں جس طرح کے ان کے محاورے ہیں اس وجہ سے فطرہ اور فساد بڑھتا ہے آپ نے مریم نواز کی بات کی پتہ نہیں آپ کیا بات کرنا چاہتے تھے انہوں نے سرجری وہاں سے کلائی ہے مطلب یہ باتیں مطلب لیڈیز کے بارے میں اس طرح کی بات کرنا پناسب نہیں ہے اور آگے آپ جو ایک شستہ شاہستہ نوجوان ہے پڑا لکھا آدمی ہے اتنی اچھی گفتگو کرتا ہے آپ کے ساری پارٹی میں اس لیول کی گفتگو کرنے والا کوئی نہیں ہے جیسی برابل گفتگو کرتے ہیں آپ اس کو اڈمائر کریں اپریشیٹ کریں آپ اس کو کنڈیم کیے جا رہے ہیں اس نے کونسا ایسا جرم کیا ہے جس کے اوپر آپ ان کو کنڈیم کر رہے ہیں خوصلے سے کام چلے گا نا کوئی بات نہیں اگر کسی میں کیپیبلیٹی ہے تو اس کو ہمیں اکنالیج کرنا چاہیے باقی جو ریزلٹ ہے آئی ایم ایف کی بات کر رہے ہیں سارے آئی ایم ایف میں بھی اسی طرح کے ایڈمیسٹریٹر بیٹھے ہوئے ہیں جیسے پہلے تھے انہوں نے ویٹ کروایا شری لنکا کو دو سو دن پٹھے تو ہے نہیں انہوں نے زیمبیا کو ویٹ کریا ہم اسپیکٹ کریں کہ ہمیں ہمیں کوئی ڈیڈ ایک سو دن تو بات تو میری سن لے نا بہی صاحب آپ نیگیٹیپ کیوں دیکھی جا رہے ہیں آپ ان کے اوپر پیٹھنے رہے ہیں میں نے کہا آپ قوم کو یہ ذہنی طور پر سن لے نا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ قوم کو ذہنی طور پر یہ تیار کر رہے ہیں میں نے دو سو دن لے کے ایڈیٹ سو دن کے لیے آپ نے اپنے کیوں کہا ہے چینہ نے دنیا کو کیا کہا ہے وہ کہتے ہیں چینہ نے کیوں آپ کو ڈالرز بیجے ہیں یہ ایک انڈیکیٹر ہے مینی پیسٹیشن ہے جو جیو پولیٹیکل سیٹویشن دنیا کی چینج ہو رہی ہیں بڑی جو کل والی ڈیویلپنٹ ہے ایران کی اور سعودیہ کی آپ کا کیا خیال ہے کہ پاکستان کے لیے کوئی وہ اس کا فائدہ نہیں میں یہ بات کر رہا ہوں کوئی ایسی جو تکلیف ہے وہ ہے تو سر مسئلہ تو یہ ہے کہ ہماری الحمدللہ سٹریٹیجک پوزیشن کی وجہ سے ہمارے ہماری جتنی بھی سیاسی جماعتوں کی قائدین ہے پھر ان کی تو کوئی یعنی کارنامہ نہ ہوا نا پھر کارنامہ تو پاکستانی قوم پاکستان کی سٹریٹیجک نہیں کارنامہ دیکھ کر وہ یہ کیسی بات ہے بھئی ان کی سیاسی جماعتوں کا تو نہ ہوا نا حکومتوں کا نہ ہوا بھئی پرائیم منسٹر اور پاکستان کا تعلق ہے چینیز لیڈرشپ کے ساتھ ایک جو ایسے گورنمنٹ ہوتا ہے دیکن کمینی کیٹ کیوں نہیں آپ اس بات کو اکنالیج کرتے ہیں جی جی بلکل کر رہے ہیں کر رہے ہیں اکنالیج اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ آئیم ایف جو ہے وہ اگلے ہفتے جو ہے انشاءاللہ سٹاف لیول کے مزاق وہ جو ایگریمنٹ اللہ کے فضل سے یہ ٹھیک ہوگا انشاءاللہ بلکل بلکل آپ سے ہی کر رہے ہیں یہ تکانیف سے نکل جائیں گے ہم بڑی جلدی اللہ کرے ایسا ہی ہو مندخیل صاحب الیکشن جو ہے آپ سمجھتے ہیں کہ کی پی پنجاب کے اندر سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق ہو جائیں گے یا کوئی پرابلم کریئٹ ہو سکتے ہیں دیکھیں مختصر بیان یہ ہے کہ الیکشن کرانے کے لیے اربو روپے چاہیے اور خود پی ٹی آئی یہ کرے پاکستان جو ہے نا وہ دیوالیا ہو چکا ہے آپ خود فرما رہے کہ آئیم ایف کی ڈیل آپ کی فائنل نہیں بھی ہے تو آپ مجھے بتاؤ ایسی صورتحال میں میں جس کمیٹی کو ہیڈ کر رہا ہوں ملازمین کا وہاں پہ ریڈیو پاکستان کے کروڑوں ڈیوز ہے جو بیوہ ہے حضر گئے ان کو پینشن نہیں ملیے پی ٹی وی کا یہی آل ہے سٹیل ویل کا یہی آل ہے پی آئی اے کا یہی آل ہے یعنی ان سب لوگوں کی پیٹ پہ اگر ہم پتر بان کے بھی الیکشن کمیشن کو ستر عرب دے تو اس آدمی کا کیا بروسہ کل بولی یہ بھی نہیں مانتا میں کیوں نہیں چلتا چھوٹا سا ایک سوال ہے چھوٹا سا مازد کے ساتھ کہ آپ کی پارٹی پھر ٹکٹ دینے کے حوالے سے میٹنگز اور یہ فائنلائزیشن ساری چیزیں پھر کیوں کر رہی ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پیسے ہی نہیں ہے الیکشن ہی نہیں ہونے تو پھر مریم صاحبہ جو ہے وہ کمپین بھی چلا رہی ہیں آپ لوگ جو ہے وہ ٹکٹ فائنل کر رہے ہیں تو پھر یہ ساری یہ سارا کام جو ہے اس کو پھر بند کر دیں آپ کہیں جی پیسے شایسے نہیں ہے کوئی الیکشن نہیں ہے چلیں دیکھیں دیکھیں آپ وہ ہماری بات کو غلط مطلب نہ دیں ہم اپنے طور پر پیپلز پارٹی الیکشن سے نہیں باغ رہی ہم تیار ہیں ہم نے زمنی انتخابات جو ابھی ہو رہی تھی ہے اس کے لیے بھی تیارت ہے خود پیٹی اینڈ نے سٹے آرڈر لیا ہے علمگیر صاحب اپنی علاقے پر سٹے لے کے بیٹھا ہوا ہے جو سولہ مارس کو الیکشن ہوا نا تھا تو آپ یہ بتو ایک طرف آپ سٹے لے رہے دوسری طرف آپ کے الیکشن کراؤ تو بھئی آپ کیا چاہ رہے ہو پیپلز پارٹی بھی تو آج نہیں سات میں نے پہلے پارٹی نے ہم سے درخواستی مانگی ہر امیدوار نے اپنے اپنے لقوں میں اپنے فارم جمع کر دیے ہم الیکشن سے باغ نہیں رہے اور پھر جس طرح علمگیر صاحب ان کے پارٹی دعویٰ کرتی کراچی کے مہر امارا ہوگا وہ تو آدھے سے بھی کم سٹے لیے یعنی پیپلز پارٹی جا کے سو کے قریب لیے ان نے تو ترتالیس سٹے لیے ان کے تو بہتر جمعہ سلامی نہیں لیے تو سوال یہ یہ کس خوشوہمی میں ہے اور پھر کراچی میں جب دنیت خواب بات ہوئی یہاں ہمارا عقیم بلوچ نے دس آزار چھورتر سے ان کی اپنی سرغنہ کو آراجی ہے پھر چلو آپ الزام لگا لو ہماری حکومت تھی پنجاب میں حکومت ان کی تھی وہ فاقی حکومت ان کی تھی بڑے پیر صاحب بھی موجود تھے وہ ہمارے موسا گیلانی جالے نے اٹھائیس آزار اٹھائیس آزار یہ بڑا بڑا پیر کون ہے مندوخیل صاحب بڑا پیر بڑا پیر کون ہے چاہاں محمد قریشی صاحب کی بات کرو نا تو وہ اور پی ٹی آئی مل کے ہم نے اس کو اٹھائیس آزار اٹھائیس آزار چشکس کی ہے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ قادر خان مندوخیل صاحب آپ کا سینٹر رانہ مقبول صاحب عالمگیر خان صاحب تین امانہ کو بہت بہت شکریہ ناظرین آج کے لئے اتنے ہی وعید حسین کو اجازت دیجئے اللہ حافظ